اور یہاں آکے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ براکریسی ابھی تک وہی ہے جو کیارٹیکر کے دور میں لائے گئی چیف سیکٹری آئی جی تمام مین ڈپارٹمنٹ کے جو سیکٹریز ہیں بشمولے لاؤ منسٹری تو یہاں کیسز میں کوئی پیش رفت نہیں ہے براکریسی جو ہے وہ پریکٹیکلی شاید کام کرنے نہیں دے رہی ہیں اور حیرت کی بات ہے کہ چار مہینوں میں ابھی تک وزیر آلہ صاحب کو اپنی مرضی کے چیف سیکٹری اور آئی جی جو ہیں وہ نہیں دیئے گئے ان کو ایک ٹیم کی ضرورت ہے جس سے صوبے کے کام چلائے جا سکے یہ انتہائی شرمناک اور قابل مضمت فیل ہیں ابھی تو یہ جو زخم آئے ہیں ان کو بڑے نازک جگہ پہ آئے ہیں پھر جس طریقے سے اور یہ بتا رہے تھے ایک دن قبل بھی ان کے لئے یہ لوگ آئے تھے بہرحال رعوب حسن صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہیں اس کے ترجمان ہیں اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہ ایک دمکی پیغام ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اس لیڈرشپ کیلئے جو میڈیا کے سامنے آکے بابانگ دال اسٹیبلشمنٹ اور دیگر جو ہماری مثیاسی مخالف پارٹیاں ہیں ان کے بیانیت کا متوڑ جواب دیتی ہے اور شاید اس سے ہمیں ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف اب اتنے ڈر خوف اور اتنے مسائب سے گزر گئی ہے کہ شاید ڈر بھی اب ہمارے نزدیک نہیں آتا ہے نہیں مجھے پارٹی سے تو نہیں نکالا گیا ہے کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی سے نکالا ہے اور اگر کوئی جی ضبر بھی رہتی ہے تو اس سے بھی نکال دیں لیکن میں پی ٹی آئی میں ہوں خان کے ساتھ ہوں باقی جو ہیں یہ پارٹی کے اندر ار پارٹی کے اندر سیاست ہوتی ہے میں تو خود کوئی سیاسی گروپ نہیں ہے میرا صرف خان کے ساتھ ہوتا ہوں اور خان کے آقامات کی میں پیرہ بھی کرتا ہوں نہ میں سیاست میں کسی گروپنگ پہ بلیو کرتا ہوں نہ سادشے کرتا ہوں نہ کبھی کی ہے اور نہ کبھی کروں گا جو میری خدمات ہیں یا جو میں کرتا آیا ہوں وہ بھی گری قوم کے سامنے ہیں باقی جو ہیں اپنی توقیر کیلئے بیک مانگنے والا آدمی میں نہیں ہوں میں آپ کو بتاؤں مجھے شوکازو سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے اور نہ میں شوکازو کی پرواہ کرنے والا آدمی سمجھ گئے نا میری خدمات پارٹی کے لئے والنٹری ہے کسی تنخواہ پہ نہیں ہے نہ مجھ پہ اس خدمات کی عوض کوئی مجھ پہ بارش ہو رہی ہے اور یہ جو خدمات ہیں یہ کیا ہیں یہ یہی ہے نا باگتے ہیں جلوس نکالتے ہیں پرچے بگتتے ہیں ایک پاؤں کسور میں ہوتا ہے دوسرا لئیہ میں ہوتا ہے تیسرا سائیوال میں ہوتا ہے چوتا پشاور میں ہوتا ہے یہ مسائب ہیں اور یہ ہم نے خود یہ راستہ چنا ہے تو لہذا اگر کوئی ہمیں ان مسائب سے بچانا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ آرام کر لو تو کر لیں گے ہم تو لہذا یہ ایک چھوٹی چی مثال سامنے ہے کہ آئے دن جب بھی آتے ہیں کہتے ہیں جی اب سرانوں کے تبادلے نہیں ہوئے ہیں تبادلے ہوئے ہیں اور ابھی تک جو ہیں پیشرفت کوئی نہیں ہے بہرحال وفاق جو ہیں وہ سیاسی وجوہات کی بنا پہ خیبر پختنخواہ میں پی ٹی آئی کی حکومت کو ناکام بنانے کیلئے اب یہ اتکنڈا استعمال کر رہی ہے کہ کیبینٹ کو اپنی مردی کی ٹیم نہیں دے رہی ہے آج میرے کیسز تھے دو درجن سے زیادہ کیسز کیرٹیکر نے اپنے دور حکومت میں خیبر پختنخواہ کے مختلف فضلہ میں میرے خلاف درش کیے تھے اور ناکہ صرف میرے خلاف بلکہ پاکستان تیلی کی انصاف کے بہت سارے لیڈرز جو ہیں ان کے خلاف درج ہوئے بوگس فالتو لغو بے بنیاد کیسز اب آج کل ہمارے آیام یہی گزرتے ہیں آئے دن کسی نہ کسی عضالت میں ہماری پیشی آئیں زمانہ سے کرا رہے ہیں یا جو پہلے سے درج مقدمے ان میں پیش ہو رہے ہیں اور پنجاب میں تو مزید نئے مقدمات درج ہو رہے ہیں میں آج پیش ہوا ہوں پھر جو ہیں وہ آہ تاخیر کا شکار ہوئے ہیں کیونکہ وکیل سرکار نے کہا آئے کہ آہ کیسز میں جو ہیں پیش رفت آئندہ تاریخ تک پیش کی جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختنخواہ کی حکومت کا یہ بڑا شاندار فیصلہ تھا کہ انہوں نے کلغیز آہ کے کیپیٹل میں بشک میں پاکستانی طلبہ کو لانے کیلئے تیارے بیجے آہ خیبر پختنخواہ کی حکومت تو رائلٹی جو ہیں اس کی مد میں رقم اگر جلد ادا نہ کی گئی یہ ایک دوسرے انتقامی بار ہوگا کیونکہ وسائل ناپید ہیں ہمارا صوبہ جو ہیں وہ جو وسائل ہیں مادنیات یا پیٹرول یا گیس یا پھر آہ ہائیڈل پاور اس مد میں رائلٹیز ملنے کو رہی تو لہذا آہ ان معاشی معاملات کی وجہ سے صوبے کی آلات دن بہ دن دگرگو ہوتے جا رہے ہیں وفا کو چاہیے کہ بلا سیاسی تاثب کے خیبر پختنخواہ کی جتنی بھی رائلٹی کی مد میں رکوم بنتی ہیں وہ فیل فور ان کو ادا کر دے رائلٹی کی مد میں